بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکس پینٹس کے تابوں سے بابر حیات شو ناظرین پاکستان ٹیم آج گرتے گرتے سنبل گئی میچ سے باہر نکلتے نکلتے پاکستان ٹیم پھر واپس آگئی کیسے آئی پاکستانی ٹیم آج مہت میں واپس اس پہ ہم بات کریں گے آج کا دن رہا شان مسود کے نام شان مسود نے کچھ زبدست قسم کے ریکارڈز اپنے نام کی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ it's one of his historical innings بلکہ his most historical innings so far اور اس میں انہوں نے کیا کیا ریکارڈ قائم کی آج کے اس پروگرام میں ان کے اوپر بھی بات کریں گے شان مسود کی بیٹنگ پہ تفصیل سے بات کریں گے اور پاکستان کی جو بیٹنگ ہے جو پاکستان نے 300 پلس سکور کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے پاکستان کے واپس آنے کے اوپر بات کریں گے اور جو پاکستان کی بیٹنگ میں لوپولز نظر آئے ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوگی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے وہی گزارش کے اگر آپ ہیں نئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر تو پلیز ہمارے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پشھ کرنا مت بھولیے گا اور آنسو فالو می آن انسٹرگرام ایٹ بابر حیات شو جناب شان مسعود نے آج یہ بتایا ہے کہ ایک انسان محنت سے کانسنٹریشن سے کوشش سے کیا کچھ نہیں کر سکتا آج انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کتنے محنتی کریکٹر ہیں جو ان کے اندر خامیہ تھی انہوں نے یونس خان کے ساتھ مل کر ان خامیوں کے اوپر کابو پایا ہے اور پرفیکٹ بیٹسمن بنے ہیں آج اگر آپ نے ایک ٹیسٹ کرکٹ کی بیسٹ اننگز دیکھنی ہے تو وہ بابر آزم کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اننگز میں آپ کو نظر آئے گا کہ باہر جاتی ہوئی گیندوں کو انہوں نے کس طرح سے چھوڑا دیکھا اور پھر چھوڑا یعنی جو پہلی بار جو نیو بال آئی انگلینڈ کے ہاتھ میں تو اس کو کس طرح سے انہوں نے اس پیریڈ کو نکالا اور ایبزورب کیا سارے کے سارے پریشر کو پھر انہوں نے پروپر جو جس کو ہم کہتے ہیں اورتھوڈاکس ٹیسٹ کرکٹ وہ کھیلی سنگل ڈبل لیے باہر جاتی ہوئی بال کو انہوں نے چھوڑا اور اس کے بعد پھر انہوں نے تھوڑا سا ایک جگہ پہ پریشر میں بھی آگئے وہاں پر تھوڑا سا کنسنٹریشن لوس کی لیکن وہاں پہ انگلینڈ نے کنسنٹریشن لوس کر دی اور جو موقع ملا تھا انگلینڈ کو وہ موقع انگلینڈ حاصل نہ کر پیا تین بار ان کو چانس ملا آؤٹ کرنے کا شان مسود کو 45 کے اوپر ان کو چانس ملا جب شان مسود 45 پہ کھیل رہے تھے لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ جوس بٹلر کو کھلا کر مستقل انگلینڈ بڑی غلطی کر رہی ہے جونی بیرسٹو جو ہے انہوں نے ون ڈے میچز میں بائی دو اچھا پرفارم کیا ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ زیادہ ڈیزرونگ ہے لیکن بارال انگلینڈ کی مینجمنٹ ان کو موقع نہیں دے رہی اب کیا اب بھی ان کو موقع نہیں دے گی سب سے جو گھٹیا فیلڈنگ آج کے اس میچ میں انگلینڈ کی طرف سے کی گئی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ جوس بٹلر کی جانب سے کی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنے اب بھی بعد میں بھی انہوں نے چانسز ڈراؤپ کی ہیں کیچز ڈراؤپ کی ہیں اور یاسر شاہ کا کیچ بھی ڈراؤپ کر دیا تو جب اس طرح سے آپ کریں گے تو پھر آپ کو تین سو چھبیس رنس تو پڑیں گے تین سو چھبیس پاکستان نے کیا تمام وکٹیں پاکستان کی گر گئیں لیکن شان مسود نے ایک سو چپن رنس کی انبلیویبل ایننگز کے لیے روکا بھی باہر بھی جانے دیا بال کو جہاں پہ چانس ملا وہاں پہ شروع شروع میں ان کا بلہ اتنا زبردست نہیں چلا لیکن جیسے ہی انہوں نے ہنڈرڈ کیا اس کے بعد بڑی کلاسیکل شارٹس نظر آئیں چکے لگائے چوکے لگائے کل کے کھیلے وان ففٹی سکس کیا بٹ نیویلیس کل کا دن رہا بابر آزم کے نام آج وہ آتے ہی انفرشنیٹلی آؤٹ ہو گئے بغیر کوئی اس رن کا اضافہ کیے بٹ سٹل وہ پاکستان کے وہ بلے باز ہیں پانچ بلے بازوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے ان سات بلے بازوں میں شامل ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے لگتار پانچ ایننگز میں پچاس یاوز سے زیادہ سکور کیا ہے شان مسعود لگتار تین سنچریاں کرنے والے کلب میں شامل ہو گئے ہیں بنگلہ دیش شرلنکا انگلنڈ کے خلاف لگتار کنزیکٹف تھری سنچریز اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ زہیر عباس انزوام الحق محمد یوسف یونس خان اور مصبا الحق یہ اس سنگے میل کو عبور کر چکے ہیں اب اس سنگے میل کو انہوں نے بھی عبور کیا ہے اور کمال کر دیا انگلنڈ میں جو سنچریز بنی ہیں ان میں سے جو دوہزار اٹھارہ میں آخری سنچری سکور ہوئی ہے وہ کل راہل نے سکور کی تھی اور اب یہ انہوں نے سکور کی ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان کا جو لاسٹ اوپنر تھا جس نے انگلنڈ کے خلاف انگلنڈ میں ٹیسٹ سنچری سکور کی وہ پتا کون تھا وہ تھے صحیح دنور تو اندازہ لگائیں کہ کتنے عرصے کے بعد یہ کسی پاکستانی اوپنر نے انگلنڈ میں سنچری سکور کی ہے سو ہیٹس آف تو ہیم ٹیل اینڈرز کے ساتھ بھی کھیلا شاہن مسود نے پھر میڈل آرڈرز کے ساتھ بھی کھیلا زبردست کھیلا اور ایک شاندار پارٹنرشپ لگائی جو کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے اس میچ میں مجھے کچھ دوست کہتے تھے کہ بابر بھائی شاداب خان ٹرمپ کارٹ ثابت ہوگا تو لگتا ایسا ہی ہے اگر وہ بالنگ اچھی کر جاتا ہے تو he can be a ٹرمپ کارٹ فر پاکستان in this match اور آج انہوں نے جو 45 رنس کی اننگز کے لیے one of five رنس کی جو پارٹنرشپ کی انہوں نے شاہن مسود کے ساتھ مل کے that is really amazing کس طرح سے running between the wicket پھر بیچ میں shots بھی لگائیں پھر single double لیتے رہے اور کس طرح سے انہوں نے pressure کو شاہن مسود کے اوپر سے بالکل remove کر دیا بالکل remove کر دیا 326 رنس پاکستان نے بنا لیا ہے لیکن ان 326 رنس میں نہ ہمیں جو میجر ہمارے middle order batsman ہے وہ ناکام اس بار ہوتے ہوئے دکھائی دیئے اسد شفیق آئے تو خاصہ بہتر دکھائی دے رہے تھے شروع میں ان کی کچھ ایک دو shots انہوں نے بڑی confident لگائیں لیکن بہرحال پھر بھی وہ outswingر کا شکار ہو گئے اور اسی طرح شکار ہوئے بابر آزم بابر آزم over confident ہو گئے ان کو یہ shot بالکل نہیں کھیلنی چاہیے تھی حابت ہو سکتی تھی لیکن بابر آزم کو پھر بھی ہم credit دیں گے کہ جو انہوں نے 69 runs بنائے ہیں اور جہاں پہ وہ آئے تھے شروع میں جب دو وکٹیں گری تھی آ کر کے وہ score کو ایک اچھے level پر لے کر کے گئے اس پہ بھی بابر آزم کو شابش دینی بنتی ہے بابر آزم پھر بھی اس وقت جو ہیں وہ top پہ ہیں آپ پہ سمجھ لیجئے کہ world test championship میں 111 runs کی average کے ساتھ score کیا ہے انہوں نے over 100 کی average کے ساتھ score کیا ہے century score نہیں کر سکے but still 69 is not a bad score اور 100 balls پہ انہوں نے کیا جس طرح سے کیا team کو جس طرح سے انہوں نے support کیا اس پہ ان کو ان کا credit میں ملتا ہے اور شان مسود بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی innings میں بازی لے گئے ہیں شان مسود اور یہاں سے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کتنے strong ہیں اور جو انہوں نے محنت کی ہے یونس خان کے ساتھ مل کر جب انہوں نے century کی تو یونس خان کے چہرے پہ وہ خوشی نظر آئی اور اب پتہ چلتا ہے کہ اگر ہر شعبے کا proper competent coach ہو تو اس کے آنے سے کتنا فرق پڑتا ہے محمد رزوان بھی flop ہوئے وہ بھی حالانکہ بڑی جو matches ہوئے تھے practice matches جو میں بڑی form میں دکھائی دے رہے تھے لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے اب پاکستان کے ballers کے ہاتھ میں ہے پاکستان کے ballers کے ہاتھ میں ہے پاکستان اس وقت اچھی position میں آ گیا ہے اس test match میں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں سے پاکستان یہ match جیتے گا آپ نہیں رائے دیجئے آپ کا خیال میں پاکستان کے جیتنے کے کتنے chances ہیں بائی دوئے ہم سب نے prediction کی تھی کہ 300 plus پاکستان کر جائے گا تو جس جس نے prediction کی اس سب کو میری طرف سے شاباش بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ